بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ابراہیم نبی ابراہیم کے پاس جانور تھے بکری بکرے یہ سب تھے تو اللہ نے ان کے امتحان لیا مال کے ذریعے پیسے کے ذریعے اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں مال سے امتحان لیتا ہوں پیسے سے اولاد کا امتحان لیتا ہوں اور صحت کا امتحان لیتا ہوں اولاد کا مال کا سب امتحان اللہ لیتا ہے اللہ سارے امتحان میں کامیابی دے صحت کے ساتھ رہے ہیں عزت کے ساتھ نبی ابراہیم کے پاس گوٹ شیپ یہ سب چیزیں تھیں بیفلو یہ سب چیزیں تھیں تو روز یہ چرانے جاتے تھے ہاتھ میں چھوٹی سی سٹک ہے ایک جھاڑ کے نیچے جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے ان کے جانور سامنے ہیں کافی جانور تھے کافی شیپ تھے کافی گوٹ تھے سب وہ اپنا اپنا کھانا رزق کھا رہے ہیں نبی ابراہیم نے دیکھا کہ اگدم ایک شخص سامنے آیا حسین و خوبصورت اور اس نے اتنی حسین آواز رہا اتنی خوبصورت آواز رہا پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبوہن خدوسن رب الملائکت ورہو جیسے ہی پکارا جیسے ہی اس نے پکارا وہ نبی ابراہیم کو اتنا اچھا لگا اتنا اچھا لگا خریب گئے خریب جا کے کہا کہ اے اللہ کے بندے کتنا اچھا تُنہیں میرے اللہ کا نام لے دیکھو تو اس تو کیا محبت تھی یہ محبت کو پیدا کرو کہا اللہ تُنہیں کتنا اچھا میرے اللہ کا نام لے ایک دفعہ اور لے گا اب میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہے کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے انہوں نے مقصد وہی ہے انہوں نے کہا اللہ کے اس بندے نے کہا کہ اے ابراہیم میں فری نہیں پڑھتا تم دوگے کیا کہ میں پڑھوں گا انہوں نے کہا تجھے کیا چاہیے کیا دوگے پوچھا کیا دوگے تو کہا مثال کی دوبے میں بس سا گوڑز اور شیپز اور بکریہ میں ٹلیٹی فائی پاس ہے آپ کو دے دوں گا اس نے کہا ٹھیک پھر اس نے بگارا ابھی ابراہیم وہ سو ہیپی سو ایکسائٹڈ یہ چیزہ یار اللہ کے نام کی تذبیر پڑھو گے یہ معصومین کا طریقہ محبت علی کے بعد ہے سب ولایت امیر المومنین کے بعد یہ ہے سب ولایت امیر المومنین میں کبھی کمپوروائز نہیں کرنا یہ یاد رکھا نو کمپوروائز ان ولایت امیر المومنین نے ازاداری حسین میں بھی کوئی کمپوروائز نہیں کرنا یہ ہے تو یہ تذبیر کا فائدہ ہے میں بہت میں کلیر یہ ساری محبت امام علی ہے ولایت علی تمہارے پاس ہے اور ازاداری حسین تمہارے پاس ہے تو جب ان ساری تذبیروں کا فائدہ ہے اگر ولایت علی نہ ہوں ازاداری حسین ہی نہیں کرتے ہو تو پھر یہ تذبیر پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ تذبیر کسی اور نے نہیں بتائی معصوم نے بتائی جس نے بتائی اس کا نام علی ہے آپ سمجھیں میری بات تو بارہن اس ابراہیم نے کہا اے شخص ایک دفعہ پڑھ دیں اس نے کہا اوکی فری نہیں پڑھوں گا کیا دوگر کہ آپ 25 بسر دے دوں آپ میں بڑی آسانی سے پڑھا اور آپ سن رہے پچیس گوڑ دینا یا شیب دینا یا بکرے یا بکری دینا مزاق ہمیں ایک روپیہ نہیں دیتے ہمیں ایک روپیہ نہیں دیتے سوچتے دس دفعہ آپ پچیس بکرے دیتے لو صرف اللہ کے نام کی تلفیس سننے کیلئے اینی آو پھر پھر جب رہے لے گا پھر اس بردے سب و ہن خود دوزن رب الملائک دبرو ابراہیم ایک سو ایک سائٹید سو ہیپی ان کو تاخت آگئی ایک پور آگیا خوشی کے مارے کہ میں نے اللہ کیا محبت تھی کیا ہوں again he came to him and he said can you recite one more time please can you say one more time he said listen i'm not going to recite free یہ میرے جملہ ہے what are you going to give me he said again i'm going to give you 25% he said okay پھر ابراہیم آکے پڑھتے صرف سنتے جا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شبوہم خود دوزن رب الملائک دبرو تمہاری تقدیر بدل جائے گی رسک کے لئے سب سے ایک چیز میں بتا رہا ہے وہ وہی تو کہہ رہا ہے if you really need the peace in your heart recite the تذبی what i said پھر آئے ابراہیم کہ can you do it one more time he said you are going to give me 75 these sheeps and goats ابراہیم نے کہا میں نے تُسے وعدہ کیا یہ سارے تیرے ہیں کہ آپ تیرے پاس 25% ہے تم دو گے 25% ابراہیم نے کہا لے لے اللہ میرے اللہ کے نام پہ لے پیسے کا امتیان اللہ کیسے لے رہا دیکھو جب پیسہ ہمارے پاس آ جاتا you forget everything پھر ابراہیم نے کہا اب کیا دو گے اب اس نے کہا اب کیا دو گے cut 25% انہیں 100 goals کا دینا پھر اس نے کہا اب تو اس انداز سے پڑھا کہ ابراہیم کے آنکھوں میں آنسو آگے اللہ کی محبت رونے لے کیا میرا کریم کا نام ہے پھر آئے آکے کہا ایک دفعہ اور پڑھ سکتا اس نے کہا listen جتنے تمہارے پاس شیپز تھے گوڑز تھے وہ میں نے لے لیے یہ میرے ہوگئے اب کیا ہے تمہارے پاس اب سننا اس کے لئے میں نے پورا یہ واقعہ پڑھا مشہور واقعہ اب اس کے لئے پڑھا کہا اب کیا در what are you going to give me now what are you going to give me now اب تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں یہ don't have anything سارے یہ تو میرا مال ہے اب سننا دوستو it's not easy اللہ نے امتحان کیسے لیے اور یہ کیسے کامیاب ہوئے he said no you don't have anything what are you going to give me تو اس وقت ابراہیم کا جواب سنو ابراہیم مالک تھا ابھی تک اس سارے شیپز اور گوڑز کا اب ابراہیم نے اس سے پڑھن کے کہا ایک دفعہ میرے اللہ کا کیا محبت اس محبت کا پیدا کرو کہا کہ ایک دفعہ میرے اللہ کی تصویر پھر پڑھ دیتا اس نے کہا اب کیا دوگے کہ بھائی سن یہ سارے جانور اب تیرے ہو گئے لیکن اب توجہ بھی اس جانور کو چرانے کے لیے دیو بال کے لیے ٹیک ایر کے لیے کوئی نوکر چاہیے نا تو میں تیرے پاس ان جانوروں کی نگرانی کے ٹیک ایر کرنے کی جاب کروں گا تو مجھے رکھ لے اب اس نے کہا بسم اللہ سبوہن قدوسون رب الملائکت یہ بس کہنا تھا وہ سامنے ایک دم آگئے پھر آگئے خریب اس نے ابراہیم نے کہا اللہ تیرا شکر ہے انہوں نے سامنے آکے کہا کہ ابراہیم تم کامیاب ہو گئے اپنے امتحان میں میں کوئی اور نہیں ہوں میں جبرائیل ہوں اللہ نے مجھے بھیجا تھا تمہارے پاس کہ تمہارے مال کا امتحان لو ابراہیم تم اپنے مال کے امتحان میں کامیاب ہو گئے عزیزو ابراہیم سے اللہ نے مال کا امتحان لیا جان کا امتحان لیا نار نمرود میں پھیکا تھا جان کا امتحان اور تیسری چیز کا امتحان لیا اولاد کا کہ اپنے بچے کے گلے پہ چھوڑی چلائی اللہ کی محبت میں جان تینوں چیز کا امتحان اللہ نے ابراہیم سے لیا اور یہ تینوں چیزوں میں کامیام ہوئی ایک سلوات پڑھ لیں سلوات پڑھ لیں